ایک تیسوا باب یشوا موسیٰ کا جانشین بنتا ہے اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن ایک سو بیس برس کا ہوں میں اب چل پھر نہیں سکتا اور خداون نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا سو خداون تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا اور تو ان کا وارث ہوگا اور جیسا خداون نے کہا ہے یشوا تیرے آگے آگے پار جائے گا اور خداون ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سیہون اور اوج اور ان کے ملک سے کیا کہ ان کو فنا کر ڈالا اور خداون ان کو تم سے شکست دلائے گا اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیئے ہیں تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ مت در اور نہ ان سے خوف کھا کیونکہ خداون تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے وہ تجھ سے دست بردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا پھر موسیٰ نے یشوا کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تُو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تُو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداون نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا اور تُو ان کو اس کا وارث بنائے گا اور خداون ہی تیرے آگے آگے چلے گا وہ تیرے ساتھ رہے گا وہ تجھ سے نہ دست بردار ہوگا اور نہ تجھے چھوڑے گا سو تُو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو ہر ساتھویں سال شریعت کی کتاب پڑھی جائے اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداون کے اہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپورت کیا پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر سات برس کے آخر میں چھٹکاری کے سال کے موین وقت پر عید خیام میں جب سب اسرائیلی خداون تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا تو تُو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا تُو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداون تمہاری خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو تب تک وہ برابر خداون تمہاری خدا کا خوف ماننا سیکھیں موسیٰ کو خداون کی آخری ہدایات پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے سو تُو یشوہ کو بلا لے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اسے ہدایت کروں چنانچہ موسیٰ اور یشوہ روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر خیمے میں نمودار ہوا اور عبر کا ستون خیمے کے دروازے پر ٹھہر گیا تب خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے اور اس اہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے تب اس وقت میرا کہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا موں چھپا لوں گا اور وہ نگل لیے جائیں گے اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی چنانچہ وہ اس دن کہیں گے کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی میں ضرور اپنا موں چھپا لوں گا سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے اہد کو توڑ ڈالیں گے اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیش تر جس کی قسم میں نے کھائی ہے میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا اور اس نے نون کے بیٹے یشوہ کو ہدایت کی اور کہا مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے ان سے کھائی تھی اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے اہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے اہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لوگے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤگے تب آیام میں تم پر آفت ٹوٹے گی کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے موسیٰ کا گیت سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں موسیٰ کی ساری جای 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 جا